اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی دنیا اور دین کی کامیابی کا راست کیا ہے دیکھیں یہ بات بہت آسان ہے کہ انسان دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے اس نے اس کے لیے اس کا مقصد نہایت آسان اس کا طریقہ کار رکھ دیا ہے جس طرح شہد کی مکھی کو شہد بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا اسی طرح ہر ایک حدیث کا ایک جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کلن میسرن لما خلق اللہ ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے کلن میسرن لما خلق اللہ اب یہ جو دیمت گھر بناتی ہے آپ دیکھتے نا تو ایسا گھر ہم انسان ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اقل وغیرہ بھی ہے تو لیکن ایسا گھر میں نہیں اسی طریقے سے آپ نہیں بنا سکتے مکڑی جو جالہ بناتی ہے تو آپ وہ جالہ نہیں بنا سکتے کہ بنا سکتے نہیں بنا سکتے مکڑی کے لیے گھر بنانا جو ہے وہ آسان ہے تو اسی طریقے سے ہر وہ جو ہے ایک پرندہ اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے کہ آپ نے کبھی ویڈیو دیکھی وہ ایک تنکہ ہے ادھر کر کے ادھر سے نکال کے ادھر سے تو وہ آپ گھونسلہ ایسا نہیں بنا سکتے تو بہرحال مختصر بات یہ ہے یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو حدیث سنائی نا کہ کلن میسرن لما خلق اللہ ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کے اوپر گرم پتر رکھ دیا جاتا ہے تو اس حالت میں ان کے لیے احد کہنا جو ہے بہت آسان ہے احد کوئی اور بات ہی نہیں نکلتی ان کی کہتے ہیں احد ایک ہے ایک ہے ایک ہے تو اسی طرح صحابہ کرام ابھی قرآن تو 23 سال میں نازل ہوئے لیکن قرآن صحابہ کرام تو پہنچ چکے تھے اپنی منزل تک تو یہ جو ہے نا یہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ بس دیکھیں شریعت تو ہے لیکن آپ اس کو مان لیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں جو موقع آتا ہے اس کے مطابق آپ کام کرتے چلے جائیں آپ کامیاب ہیں تو کامیابی دین اور دنیا میں یہ دنیا اور دین کی کامیابی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ہمارے ذہن میں جو دنیا کی اللہ کو نظرانداز کر کے دنیا میں کی کامیابی کا تصور ہے وہ غلط ہے یہ ہم اللہ کو کچھ عرصہ اللہ کو بھولا کے زندگی گزاریں یہ نہیں عام طور پیسہ ہوتا ہے کہ ہم شریعت کی پابندی یہ نہیں قبول کرتے ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو وقت ہے ابھی وقت ہے اور ہے پہلال اس کی تفسیر میں نہیں جاتا لیکن انسان نیکی کرنے پر راضی نہیں ہوتا یعنی نیکی کیا ہے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ نہیں ہوتا آخر دموں تک یہ اپنی مرضی ہی کرنا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے دل جو ہے وہ تو بگڑ جاتا ہے کیفیت جو ہے بگڑ جاتی ہے دل سمجھ الٹی ہو جاتی ہے اس کی اور پھر یہ ہوتا ہے جو جب سمجھ انسان کی الٹی ہو جائے تو اس کو نیکی بدی اور بدی نیکی معلوم ہوتی ہے بہرحال تو انسان کی ایک تو یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں دیکھیں دنیا کو تو ہم نے ترجیح دے دی ہے اور ٹھیک ہے پہلے تو دنیا ہے لیکن دنیا کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا میں رکھ دی ہے ابھی ایک سوال ہوا تھا نا درس میں یہ دنیا کی کامیابی کا وہ تھا تو دنیا کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا میں رکھ دی ہے اور یعنی یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی تفصیل بھی ان کروں ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے مطالق ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مرضی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تقسیم ہو چکی ہے اب اس میں کوئی فرق نہیں آنا آپ نے کب پیدا ہونا ہے آپ نے مرنا کب ہے آپ کا رسک کتنا ہے یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں آپ کی شادی آپ کے بچے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کا تقسیم ہو چکی ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے ان کی معیشت دنیا میں تقسیم کر دی ہے اب اس طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں دنیا سے آپ بے غم ہو جائیں جو ملنا ہے ملے گا بس صرف مناسب کوشش اعتماد بھروسہ اللہ پہ جو مرضی ہے اور مومن کی تو یہ نشان یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی مرضی پر مطمئن اور خوش ہوتا ہے گلہ نہیں کرتا بعض لوگ گلے کرتے ہیں کیوں پیدا کیا مجھے ایسے گھر میں کیوں پیدا کیا قریب گھر میں کیوں پیدا ہوا میں نے تو نہیں سنا لیکن سنا ہے کرتے ہیں لوگ گلے ایسے امیر گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہوا ہے یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے دنیا کی پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے ایک بات یہ ہے کہ جو آپ کو ملنا ہے وہ ملے گا مناسب کوشش بس جو کوشش کرنی ہے جو نیت کرنی ہے وہ آپ نے دین کے بارے میں کرنی ہے وہ اپنے بارے میں کرنی ہے آپ کی کامیابی یا ناکامی اگرچہ اللہ کو معلوم تو ہے لیکن اللہ نے آپ کی تقدیر میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے کم از کا یہ آپ نے اپنی جو آخرت ہے وہ خود بنانی ہے کوشش کرنی ہے اس کے لیے بہت کوشش کرنی ہے یہ نہیں جو پریشانی ہے وہ تو آپ کو اب جو پریشانی کی بات نہیں ہے اس پہ ہم پریشان ہیں کیونکہ تو ہم تو دنیا کے بند ہیں دنیا دار ہیں یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے ساری پریشانی آپ نے دنیا جو پریشانی تھی آپ کی اس نے آپ کو اپنی پریشانی نہیں بنایا جو آپ کی تقدیر میں نہیں ہے تو اس کو آپ نے اپنے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا ہے اس کو آپ نے اللہ کی رحمت کے سارے چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے اس پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ نہ جنت پر یقین ہے ہمارا نہ دوزخ پر نہ قرآن پہ ہے نہ رسول پہ ہے نہ اسلام پہ ہے اس پر آپ بات کر لیں کہ نہیں ہمارا تو آپ جھٹلا دیں مجھے کہ نہیں ہمارا تو پکا یقین ہے ہم تو پکے مسلمان ہیں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے تو بہرحال جو پریشانی ہے میں آپ کو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دنیا اور دین کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کریں کیونکہ دنیا میں اس نے رہنا نہیں ہے اس نے رہنا ہے آخرت میں اور اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے کب جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے قبر آپ کی یا تو جنت کا نظارہ بیش کر رہی ہوگی یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوگی تو پریشانی اصل میں وہ ہے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے بچے بوڑے جوان کی تو کوئی پروانی کرتی موت تو یہ ہے نا کہ موت جو ہے موت کے آنے سے پہلے جو ہے آپ کو فکر کرنی ہے اپنی آخرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے يَشْرَحْصَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور جب وہ نور دل میں آ جاتا ہے تو اس کی علامت کوئی ہے علامت سے پہچانا جاتا ہے حضور نے فرمایا ہے تو تین باتیں حضور نے فرمای ہے کہ اَتَّجَافِ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَعَبَتُ عَلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّعَحْوُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْوُرُودِ یہ تین علامات ہیں جس شخص کے دل میں یہ نور داخل ہو جاتا ہے یا جس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیا جاتا ہے تو اس کی تین علامات ہیں وہ دار الغرور دھوکے کے گھر سے پہلو تہی کرے گا لوگ کہیں گے یار وہ کاروبار شروع کرو وہ کرو اس میں منافع ہے اس کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گے تجافی تجافی وہ پشتوں میں کہتے ہیں دھڑا کرنا پہلو تہی میں نے آپ کو کہا پہلو تہی کرے گا نہیں متوجہ ہوگا دنیا کی طرف دنیا کی طرف وَالْإِنَعَبَتُ عِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ اور یہ متوجہ ہوگا ہمیشگی کے رہنے والے گھر کی طرف ہے جب دیکھو جب دیکھو بس یہی باتیں ہوں گی اس کی انابت کی باتیں ہوں گی انابت ہوں گی وَالْتَعَحُبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْوُودِ موت کے آنے سے پہلے پہلے اس نے اپنا انتظام کر لیا ہوگا موت کے آنے سے پہلے پہلے یعنی ہر وقت وہ یعنی اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ آخرت یا اس کی آخرت کے خلاف نہیں ہوگا تو یہ تین بارحل میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا آج کے اس میں کہ انسان کی دنیا اور دین کی کامیابی کا راز یہ ہے اب یہ جو جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا آج کے موضوع کے راز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں آپ دھوکے کا شکار نہ ہو دھوکے کا شکار نہ ہو اپنے آپ کو پہچان لیں اور سوچ لیں حقیقت اپنی حقیقت پہ سوچیں اور اپنے ظاہر کو دیکھیں اور اپنے دنیا میں رہنے کو دیکھیں دنیا کے حالات کو دیکھیں یہ جو قوم اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی ہیں قوم نوح ہے اس وہ اور آپ قوم آت کے کھندرات ہیں قوم صالح کے کھندرات موجود ہیں فیرون کی لاش موجود ہے اس کو آپ دیکھیں اور یہ سارا اللہ تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ انبیاء شروع کیا ہے اس کو آپ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کی اپنے آپ کو پہچان کہ اپنی منزل کا ایک تعین کریں اپنی پہچان سب سے پہلے راز جو ہے وہ اپنی پہچان کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لے پھر اپنی منزل کہ آپ کی منزل کیا ہے پھر اپنا راستہ کہ آپ کا راستہ کیا ہونا چاہیے پھر وہ طریقہ جس طریقے سے آپ نے وہ راستہ تیہ کرنا ہے اور پھر آخر میں میں بس یہی کہوں گا کہ اس کے لئے آپ کو ضرورت ہے یعنی جو آخرت چاہتا ہے تو پھر وہ انسان سے اس کو ایک زندہ انسان سے رابطہ کرنا ہوگا زندہ انسان سے میری مراد یہ ہے کہ ایک استاد ایک استاد چونکہ اس کی منزل باطن ہے تو ظاہری تعلیم کے لئے آپ ایک نہیں کئی استازوں سے استفادہ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح جو باطن ہے اس کی کامیابی کے لئے پھر ایک انسان اور پھر اس انسان پر اعتماد اور اس کی بھی خیر تفصیل ہے اعتماد اعتماد نہیں ہوتا تو پھر اصل میں تو بنیادی بات چروع ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانی نہیں پاتے دنیا سے آپ نظر ہٹا ہی نہیں سکتے تو پھر آپ نہ اپنی منزل کو جانتے ہیں نہ منزل کے راستے کو نہ پھر اس کے طریقے کو تو بہرحال یہ کامیابی کے جو راز ہے دنیا اور آخرت میں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں اپنی منزل کو پہچانیں اپنی منزل کو منزل بنائیں بعض پہچان کے بھی منزل نہیں بناتے تو اس میں یہ بھی بات ہے دوبارہ یہ ساری باتیں نوٹ کرنی ہے واہ خیر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی وسلیم دائیما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلی ہیمی